میرا جسم اللہ کی مرضی نہ میں اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئی ہوں نہ میں اپنی مرضی سے اس دنیا سے جاؤں گی یہ ہمارا نعرہ ہے زمین سے آواز آئی تھی کسی عورت کی کہ میرا جسم میری مرضی لیکن آسمان سے آواز آئی کہ میری قدرت میری مرضی خواجہ سراؤں کا نعرہ ہے کہ میرا جسم اللہ کی مرضی میرا جسم اللہ کی مرضی نہ میں اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئی ہوں اور نہ میں اپنی مرضی سے اس دنیا سے جاؤں گی یہ رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں ہم نے سنا ہے یہ سب جھوٹ ہے رات کے اندھیرے میں وہ پہلا زمانہ تھا پہلا دور تھا پہلا وقت تھا جلیت کا کہ رات کے زمانے میں لے جاتے تھے کہ کوئی دیکھے نہیں خواجہ سرامہ کو اور جو کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے تم نے خواجہ سرامہ بنایا ہے میں ایسے ہوں میں بہت خوش ہوں کسی کو روتے دیکھا اس بات پر زیادہ روتے دیکھا ہے میں نے جی زیادہ روتے دیکھا ہے کہ خواجہ سرامہ ازاد ہونا چاہتا ہے اپنے گروہوں سے تانگ ہے پریشان ہے وہ مجھ سے رابطہ کرے سنم ماروی سے میرچنو سے ہوں میں اور میں ان کو ازاد کرما ہوں گی اسلام علیکم جی اردو پاکستان کے ساتھ میں ہوں راشد گفار جس طرح آپ کے لیے ہمیشہ سے ایک لگ اور منفع سٹوری لے کے آتے ہیں اسی طرح آج جو ہماری سٹوری ہے وہ جی ہے خواجہ سرہ میڈم سنم نام ہے ان کا ان کے ساتھ ہم ایک انٹریو کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ نے میرا انٹریو دیکھا ہوگا میڈم بابا آلیہ کے ساتھ معاشرے میں جو مسائل ہیں خواجہ سرہ میں بھی کچھ ایسے لوگ پہ جاتے ہیں جو کہ خواجہ سرہ کے نام پر بھی دبا ہیں ہم ان سے جانتے ہیں میڈم سنم سے یہ کون لوگ ہیں خواجہ سرہ کس طرح بنتے ہیں مطلب کہ ان کی لائف کے بارے میں ہم ان سے سوال کرتے ہیں اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام میڈم کیا آلیہ ٹھیک ہے ہاں جی ٹھیک میڈم سب سے پہلے اپنا تعرف کروائیے گا آپ عمر کتنی ہے آپ کا یہاں پہ ڈیزی نیشن کیا ہے اور کہاں سے ہیں آپ جی میں میاں چرنو سے ہوں اور میرا نام سنم ماروی ہے اور میں بابا آلیہ کی بیٹی ہوں بنی ہوئی خواجہ سرہوں میں اور گروہ سبا اسلام آباد سے جو ہے وہ ہماری گروہ ہے اور بہت ہی غلط راستے پہ جا رہے ہیں کہ گروہ چیلوں کو بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے ایک گروہ گروہ آ جاتے ہیں پورے پنجاب کے گروہ کٹھے ہو جاتے ہیں ایک گروہ انہوں کو کالکار دیتا ہے وہ بولتے ہیں آؤ اور میں نے چیلے بیچنے ہیں اور چیلوں کی بولی لگ جاتی ہے کسی کا تین لاکھ کسی کا چار لاکھ کسی کا پانچ لاکھ اور جانوروں کی بھی اتنی قیمت نہیں ہے جتنی انسانوں کی ہو وہ لگ رہی ہے تو اتنے مہنگے دام سے یہ گروہ خرید کے چلے جاتے ہیں پھر بیکنگ اور غلط کام اور غلط باتیں سکھاتے ہیں مطلب میں اپنے دیکھنے والے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ میڈم سنہ نے یہاں سے اسی لیول سے سٹارٹ کیا ہے ان لوگوں کے خلاف ایک لانے جہاد کیا ہے مطلب جو لوگ یہ شیمل جو ہے جو خواجہ سرا ہے ان کو بیچنے کا دندہ کرتے ہیں ان کے خلاف یہ اکیلے کھڑی ہیں اس وقت اور ان کے ساتھ ان کے گروہ ہیں جو ان کا ابھی نام بتایا اس میں تو بڑے مسائل بھی ہوں گے آپ کی دشمنیاں بھی بن گئی ہیں لوگ آپ کو مارنے تک جا رہے ہیں کیا اس بارے میں کہیں گے جی ظاہر ہے بلکل لوگ مجھے دھمکییں دیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ کراچی کے خواجہ سرا آئے وہ ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو مار دیں گے آپ کو یہ کر دیں گے ہم سے پانچ لاکھ لے لو کلو سونا لے لو ان کو ازاد نہیں کروا تو میڈم کلو سونا تو بہت ہے لے لیں کیا مسئلہ تو میری بات سنو سب کچھ ہیدھر ہی رہ جانا ہے ساتھ تو نہیں لے کے جانا تو اللہ کو کیا مو دکھائیں گے ہم کے انسان بیچ رہے ہیں انسان کو نہیں بیچنا چاہیے ان کے خلاف میرا اتجاد ہے ازاد دھڑا ازاد دھڑے کی ہم ممبر ہیں چار دھڑے اور ہیں جس سے بیچا جاتا ہے خواجہ سراوں کو خریدا جاتا ہے ایک دوسرے سے یہ چار دھڑے ہیں وہ ایک دوسرے کو بیچتے ہیں کوئی بیس لاکھ کا بیچ رہے ہیں کوئی دس لاکھ کا بیچ رہے ہیں اب اس اکی لاکھ کا کبیر محمد پناہ سائی وال کے ایریے میں ایک خواجہ سرا بکھائیں اور میں نے یہ اتجاد اٹھایا ہے کہ میں اپنے میاں چنوں میں خواجہ سراوں کو نہیں بکھنے دوں گی اچھا یہ میڈم کس طرح بیچ دیتے ہیں وہ جو لوگ بکھتے ہیں وہ اپنی کس طرح مطلب ایکری ہو جاتے ہیں بکھنے پر جو خرید و فروقت کرتے ہیں ان کے خلاف یہ گروہ سبا اسلام آباد سے ہماری گروہ ہے اس نے یہ بل پاس کروایا ہے میں ان کی سٹوڈنٹ ہوں اور یہ جو چیلے بیچتے ہیں یہ اس طرح کرتے ہیں کہ کوئی بھی گروہ خرید جاتا ہے تو وہ اس کی کمائی کھاتا ہے اس کو بھی کمگواتا ہے بیکنگ کرواتا ہے ڈانس کرواتا ہے ساری کمائی گروہ کھاتا ہے اور جہاں بھی دیکھ لو گروہ ہمارے بہت امیر ہیں چیلے وئی کے وئی ہیں چیلے وئی کے وئی ہیں ٹھیک ہے کوئی کسی کو ایڈز ہے کسی کو ہیپٹیٹسی ہے کوئی بھی مرضی ہیں گروہ خیال نہیں رکھتے یہ بڑا بلکل بڑا مسئلہ ہے ہم نے دیکھا ہے سڑکوں پہ کھڑے ہیں اور بے ہی ہی پھلا رہے ہیں اس سے واقعہ ہی بڑی بماریاں جنم لے رہی ہیں تو اس پہ کوئی آپ انہی کے خلاف کھڑی ہیں انہی لوگوں کے خلاف کھڑی ہیں جی میں ہے کہ آپ کے خواجہ سرا روڈوں پہ کھڑی ہوتے ہیں تیار ہو کے غلط کام کرتے ہیں اور ان کو میں تبلیغ دیتی ہوں کہ نہیں آخر مرنا ہے تو یہ کام اچھا تو نہیں ہے رات کو آپ اتنا کماتے ہو صبح کھانے کے بھی پیسے نہیں ہوتے آپ پھر غلط کام کرتے ہو تو یہ کہاں ہیں پیسے کون سی کوٹھی بنائی ہے پھر وہی قرائے میں ہیں وہی کے وہی ہیں جسم کا پیسہ جسم پہ لگ رہا ہے آپ نے ملاد نے اللہ ان کو ہدایے دے اچھا میڈم یہ بتائیں کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا خواجہ سرا میں آئے گھر بار آپ کا ماں باپ بہن بھائی جی مجھے آئی ہوئی تقریباً دس سال ہو گئے ادھر میرا ماں باپ بہن بھائی سب ہیں تو ماشاءاللہ میرے ماں باپ بہن بھائی سب مجھے ملتے ہیں میری عزت کرتے ہیں اور میں گھر سے پڑھ کے آئی ہوں مجھے قرآن پاک بھی گھر سے پڑھ کے آئی ہوں سکول بھی گھر سے پڑھ کے آئی ہوں اور اب آبا آلیہ کے پاس آئی ہوں یہ بہت اچھے فقیر تھے انہوں نے ہمیں اچھی تلیم دی اب اس میاں چنوں میں بیس خواجہ سرا عزاد کر لیے جو گروہوں کے کلچر میں فنسے ہوئے تھے غلط کام کرتے تھے ان کو اپنے ساتھ کر لیا ہے اور عزاد دھڑا ہے میرا جسم اللہ کی مرضی نام اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئی ہوں نام اپنی مرضی سے اس دنیا سے جاؤں گی یہ ہمارا نعرہ ہے زمین سے آواز آئی تھی کسی عورت کی کہ میرا جسم میری مرضی لیکن آسمان سے آواز آئی کہ میری قدرت میری مرضی خواجہ سراعوں کا نعرہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی میرا جسم اللہ کی مرضی میرا جسم اللہ کی مرضی نام اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئی ہوں اور نہ میں اپنی مرضی سے اس دنیا سے جاؤں گی اور میرے تمام خواہد جسراہوں سے دشمنی نہیں ہے گورنمنٹ ان کو گونوکر یہ نہیں دے گی یا کوئی پروٹوکول ان کو نہیں دے گی تو یہ بیچارے ایسے سڑکوں میں یہی کام کرتے ہیں انسان جب مرتا ہے نا تو وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ میں کہیں بچ جاؤں تو میرا لگتا ہے ان کے ہاتھ پاؤں یہی مارنے ہیں کہ یہ دھندہ کرتی ہیں بھوک تیزی بلا دیتی ہے انسانیت ختم ہو رہی ہے نہیں ہسن بزار میں اور ہسن بزار میں میں نے ان کو سب کو تبلیغ دے رہی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ آپ سب ایمان پہ آئیں آپ کلمہ پڑھتے ہیں آپ ایجے کام چھوڑ دیں کوئی بات نہیں روزی اللہ دینے والا ہے ہمارے معاشرے میں سوال ہوتا ہے کہ خواجہ سرا جو ہیں کیا ان کا جنازہ ہوتا ہے جنازہ کون پڑھاتے ہیں آپ لوگوں میں سے کوئی ہوتا ہے یا کوئی مولوی بلایا جاتا ہے دیکھو ایک یہ تیس چک ہے میاں چنوں میں ادھر ایک خواجہ سرا چل بسا تو ادھر میں جب پہنچی تو عورتیں آدمی سب خواجہ سرا کٹھ ہوئے تھے تو کسی کے نولج میں نہیں آ رہا تھا کون اس کو غسل دے تو ہاتھ بھی نہیں کوئی لگا رہا تھا تیس چک میں بابا بشیر تھتھی اس کا نام تھا اور میں وہاں پہنچی تو میں نے دوسرا خواجہ سرا ظاہر ہے کہ خواجہ سرا جو دو قسم کے ہوتے ہیں سمجھو جو مرد ہوتے ہیں ان کو تو مردی نلاتا ہے تو جو نئی مردوں میں ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو عورت تو نہیں ہاتھ لگائے گی یا کوئی مولوی تو نہیں لگائے گا اور میں نے کہا کہ یہ خواجہ سرا کو میں ان کو غسل دیتی ہوں مولوی صاحب سے میں نے بولا آپ مجھے میں جانتی نہیں ہوں لیکن آپ مجھے سب بتا دیں پھر انہوں نے مجھے بتایا اور میں نے ان کو غسل دلایا غسل دلا کے پھر ایک ہمارا اور خواجہ سرا تھا وہ گروہ آلیہ کا چیلہ تھا جس کا نام تھا بابا فاکی اس کو بھی میرے غسل دیا اور وہ بھی اللہ کیا تو اپنی اللہ کے پاس چلے گئے ہیں اچھا یہ رات کے اندیرے میں کرتے ہیں ہم نے سنا ہے نہیں نہیں یہ سب جھوٹ ہے رات کے اندیرے میں وہ پہلا زمانہ تھا پہلا دور تھا پہلا وقت تھا جلیت کا کہ رات کے زمانے میں لے جاتے تھے کہ کوئی دیکھے نہیں خواجہ سراہ کو اور جو غلط لوگ ہوتے تھے مثلا کہ خواجہ سراہ کا مال زبط کرنے کے لیے کہ کسی کو دنیا کو پتا نہ چلے کہ ہم اس کو چپ چاپ اس کو رات کو دفنا دیں گے تو یہ غلط بات ہے ہم حضور پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں اسلام میں ہیں ہمارا بھی اسلام یہی ہے ہم بھی مسلمان ہیں قرآن ایک ہے کلمہ ایک ہے تو ہم مسلمان ہیں ہمارا جنازہ ہے اور ہمیں آدمی ہی لے کے جاتے ہیں اگر جو آدمیوں میں سے ہے تو ان کو آدمی ننائے گا اگر جو آدمیوں میں سے نہیں ہے جو لیڈیس میں سے ہے تو اس کو خواجہ سراہ نہیں لائے گا اچھا جو لوگ جن لوگوں نے یہ پرفیشنل بنا لیا ہے جان بوجھ کے بنے ہوئے ایک تو قدرتی ہے نا اللہ کی طرف سے اللہ نے پیدا کیا جیسے بھی وہ تو اللہ کی رضا ایک بن چکے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گی ہر تیسری گلی میں دوسری گلی میں یہی کیس آ رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گی یہ میں آپ کو بات بتاتی ہوں پتہ کیا ہے یہ جو خواجہ سراہ لیڈیس چال چلتے ہیں جو لیڈیس کام کرتے ہیں تو خواجہ سراہ آپ مرد ہیں نا اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ یہ کپڑے پہنے اور چلے آپ سے چلا جائے گا نہیں چلا جائے گا آپ ایسے عرقت نہیں کر سکتے یہ ہماری نسل ہے یہ بھی ہماری نسل ہے ہم ان کو بھی پہچانتی ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے اندر جو روح ہے نا وہ لیڈیس ہیں وہ مردوں والی نہیں ہیں لیکن اللہ تعالی نے انہوں کو مرد بنا دیا ہے اور مرد بنا دیا ہے لیکن ان کے اندر جو ہے وہ لیڈیس روح ہے وہ کہیں گے ہم چوڑیاں پہنیں گے نو پلچ لگائیں گے لیڈیس کپڑے پہنیں گے اس طرح فیلنگ کہہ لیں اور اس کا بھی ایک علاج آ چکا ہے کہتے ہیں کہ اگر جن کا ماں باپ سمجھدار ہے اور جن کے بین بھائی سمجھدار ہیں وہ ڈاکٹر سے علاج کروائیں ان کا جو چھوٹی عمر کے بچے ایسی حرکت کرتے ہیں فوراں ڈاکٹر کے پاس پہنچے اور ان کے ہرمونیم چینج ہو سکتے ہیں وہ مردوں میں آ سکتے ہیں وہ شرمندگی اپنے ماں باپ اور بین بھائی کے لیے نہیں بنے گے اگر ان کا خیال ماں باپ بین بھائی رکھے اور جن کا نہیں رکھیں گے تو وہ اسھڑ کو پہ گھومیں گے اچھا یہ تو ہوگے جو جنون ہے مطلب اصل ہیں کن ہم نے دیکھا ہے اس معاشرے میں بنایا بھی جاتا ہے اس کے بارے میں بتائیں یہ کیا حقیقت ہے اس طرح ہوتا ہے جی بنایا بھی جاتا ہے ہم بھی سنتے ہیں لیکن جو بنتے ہیں ہمیں ان کی کوئی بات نہیں ہے لیکن بنتا کوئی بھی نہیں ہے کوئی خواجہ سرا کون بنا سکتا ہے کسی کی ایسی حیمت ہی نہیں ہے تھوڑا عرصہ پہلے میں نے ایک پولیس کانسٹیبل کا انٹریو سنا تھا لاہور میں اس کا کہنا تھا کہ میں پولیس میں تھا مجھے زبردستی ورگلا کے بنایا گیا اس بارے میں ہم نے کئی کیس دیکھے ہیں خواجہ سرا نے کہا جی 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 بری بات سنو جو خواجہ سرا ہے نا وہ بنایا نہیں جاتا وہ بنا بنایا آتا ہے قدرت کی طرف سے ٹھیک ہے یہ جو لیڈیس کپڑے پہنتے ہیں چاہے خواجہ سرا دوسرے لڑکے ہیں لیکن یہ ان کی اندر والی جو روح ہوتی ہے وہ بلکل لیڈیس ہوتی ہے میں ان کو پہچانتی ہوں ان کی شادیاں بھی ہو جائے تو یہ شادی کے قابل نہیں ہوتے یہ اپنی بیوی کو سپورٹ نہیں دیتے یہ پھر بھی باہر جاتے ہیں اگر ان کا علاج ہو جائے اگر ان کے ہرمونیم چیج ہو جائیں تو پھر یہ مرد بن سکتے ہیں مکمل آپ کا کہنا ہے جی کہ یہ نکلی جس طرح ہم کہتے ہیں جالی خسرہ ہے جالی نہیں ہے وہ سارے ہی ریل ہی ہیں حقیقت میں صحیح ہیں جی حقیقت میں یہ صحیح ہیں اگر ان کا علاج کیا جائے تو یہ مشکل ان سے دور ہو جائے ان کے ماں باپ کو سوچنا چاہیے بہن بائیوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کا علاج کروائے اچھا ہمارے معاشرے میں خواجہ سراہ کو اچھا نہیں جانا جاتا جس گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ اس کے بہن بائی بھی چاہتے ہیں اس کو نکال دیا جائے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں تو دیکھیں وہ بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے لئے کیا پیغام ہے کیا کریں ان والدین کو کیا پیغام دیں گی آپ یہاں ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گی کس طرح کا رویہ اپنائیں کہ وہ ہمارا حصہ بن سکے یہ میری بات سنو جو ان کو غلط سمجھتے ہیں وہ خود غلط ہیں یہ خدا کی پیداوار ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جب یہ تم لوگ جانتے ہو کہ اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کی قدرت ہے غلط بھی ہیں اچھے بھی ہیں کوئی غلطی پہ چلا جاتا ہے کوئی رائٹ پہ ہوتا ہے یہ تو سب کی اپن دو راستے ہیں کوئی اچھا پنا لے کوئی برا پنا لے اچھا بھی میں آپ کی پرسنل لائف پہ آوں گا آپ جب اس لائن میں آئی ہیں ابھی ہیں مطلب میڈم ہیں یہاں پہ تو کیا مسائل پیش آئے معاشرے میں دیکھا ہے لوگ تنگ بھی کرتے ہیں تنز بھی کرتے ہیں جگتے مارتے ہیں آپ پروگراموں پہ جاتے ہیں وہاں پہ لوگ تھپڑ تک مار دیتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں معاشرے کو دیکھو میرے ساتھ تو ایسا مسئلہ ہوا نہیں کبھی میں جہاں بھی گئی ہوں مجھے عزت ہی ملی ہے اور میں جن کے ساتھ ہوتا ہے جن کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ برا ہوتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر کسی کو بلانا ہے یا کسی سے فنکشن کروانا ہے تو ان کو عزت دے اگر عزت ہنگ دے سکتے تو ان کو بلائی نہیں زندگی میں دکھ ہے کوئی کہ میں اگر کوئی صحیح بندہ ہوتا مرد ہوتا کوئی پولیس آفسر ہوتا یا اس طرح کا کوئی شکوہ دل میں جی نہیں میرے دل میں کوئی شکوہ نہیں ہے میں اللہ کی بہت میں اللہ کی بہت شکر گزاروں کہ مجھے اس نے انسان بنایا ہے اور میں پیارے نبی کی امت سے بنایا ہے تو میں بہت شکر گزاروں جیسا ہی مجھے میرے اللہ نے بنا دیا میں بہت زیادہ ہی خوش ہوں اور مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے میرے اللہ سے میں اللہ سے ہر وقت یہی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے تم نے خواجہ سرا بنایا ہے میں ایسے ہی ہوں میں بہت خوش ہوں خواجہ سرا میں یہ گروہ رکھنا کوئی ضروری چیز ہے کہ گروہ نہیں ہوگا تو آپ نے کام ہی نہیں کر سکتے مارکیٹ میں اس معاشرے میں جی یہ بات نہیں ہے گروہ اچھا ہونا چاہیے گروہ تو لفظ ہی مجھے پسند نہیں ہے گروہ تو ہندو کے ہندو لفظ ہے ہمارے مذہبے نہیں ہماری جو اب فیلڈ چلی جا رہی ہے اس میں استاد کہہ رہی ہے اب استاد بنائیں گی اس کو بنائیں گی جو ہمیں حدیث دے گا جو ہمیں سکول کی تعلیم دے گا جو ہمیں اچھے کام لگائے گا جو تبلیغ دے گا ہم بھی انسانیں ہمارا دل چاہتا ہے ہم پانچ وقت کے نمازی ہوں بھلے ہم فنکشن کرتی ہیں بھلے ہم ناچتی ہیں لیکن ہمارا دل یہی ہر وقت ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑے اور قرآن پاک پڑے اور اللہ کے آگے جھکے ہمارا دل ہر وقت کرتا ہے یہ جو خواجہ سرائے آپ تو اس فیلڈ میں آپ جانتی ہیں کئی ایسے بھی ہوں گے جو روتے ہوں گے جن کو ماں باپ بہن بھائی یاد آتے ہیں لیکن وہ پیچھے جا نہیں سکتے کبھی کسی ایک کا ایسا کوئی واقعہ سنائے جی بلکل ایسا ہوتا ہے تو تقریبا کافی ہمارے خواجہ سرائے ہیں ایک خواجہ سرائے کچھے کھو میں رہتا تھا وہ پتھانوں کا خواجہ سرائے تھا وہ گھر سے آئی جیسے ہی آئی وہ ادھر ہی خواجہ سرائے رہتی تھی ادھر ہی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ادھر ہی ان کو دفن آیا گیا ہے ان کے گھر والے قبول بھی نہیں کرتے کافی خواجہ سرائے جیسے کو گھر والے قبول نہیں کرتے وہ کہتے کہ ہماری توہین ہے تو دیکھو یہ اللہ کی قدرت ہے یہ تو ہر قوم میں ہے کوئی قوم مجھے دکھا دے کے جس میں نہیں ہے کبھی کسی کو روتے دیکھا زیادہ روتے دیکھا ہے میں نے زیادہ روتے دیکھا ہے خاص موقع پر جابید آتی ہے یا اس طرح کا تہوار آتا ہے لوگوں کو دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے خواجہ سرائے اپنی زندگی کا راز بتاتی ہیں اور ہم خوش ہوتی ہیں اور ہم مل کے ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ماں کا پیٹ ملائے خواجہ سرائے ملتا ہے تو ایسے لگتا ہے ماں کا پیٹ ملتا ہے ہمیں ایک دوسری کو ملتی ہیں ایک دوسری کو دکھ کی کرتی ہیں سکھی کرتی ہیں اور فریش ہو جاتی ہیں ہمارے سارے دکھ دور ہو جاتے ہیں اسلامی تہوار عید ہے کوئی بھی تہوار آتا ہے اس پہ آپ کیا کرتے ہیں مطلب ملنی کرتے ہیں کیا جشن مت کوئی بھی پارٹی کہلے کیا کرتے ہیں مثلا اسلامی میں تو ہمارا عید یہی ہوتی ہے کہ ہم نے اچھے کپڑے بنانی ہوتے ہیں ہم نے چوڑیے لینی ہوتی ہیں اچھا میک اپ لینا ہوتا ہے یہ کر کے ہم ایک دوسرے کے گھروں میں جاتی ہیں اور سارا دن ہم ایک دوسرے سے گلے ملتی ہیں عید مبارک کہتی ہیں اور سب مل جل کر ہم کھانا کھاتی ہیں اور ہسی خوشی اپنی زندگی گزارتی ہیں اور جو بیچتے ہیں ایک دوسرے کو خواجہ سرا وہ مجھے پسند نہیں ہے میں ان کے خلاف ہوں میں نے تجاد اٹھایا ہمارا دھڑا آزاد دھڑا ہے پانچمہ دھڑا کھل گیا ہے اس میں جو بیچے گا میرے پاس گورمنٹ کے پروف ہے جو میں نے گورمنٹ کے پروف ہے میرا پارلیمنٹ سے بیل پاس ہوا میرے پاس ہے اور خواجہ سرا جو بیچے گا اس کو سات سال قید پندرہ لاکھ جرمانہ اس میں لکھا ہوا ہے اور جو بھی خواجہ سرا ازاد ہونا چاہتا ہے اپنے گروہوں سے تانگ ہے پریشان ہے وہ مجھ سے رابطہ کرے سنم ماروی سے میرچنو سے اوم ہے اور میں ان کو ازاد کرواؤں گی اور میں ان کی پوری تحقیقات کروں گی اور ان کو جیل کی سلاکوں کے پیچھے چھوڑوں گی جو گروہ بیچیں گے اب یہی میرا مشن ہے اور اسی مشن میں میں اللہ کرے کامیاب ہو جاؤں گا کیونکہ ہماری یہ صدیوں سے کام چلا رہا ہے اور ہم نے اتنی اپیل اٹھائی ہماری گورنمنٹ سنتی نہیں وہ کہتے ہیں یہ خواجہ سرا کا معاملہ ہے یہ خواجہ سرا خود نے بیٹھ لیں گے یہ خواجہ سرا کا معاملہ ہے خواجہ سرا خود ان کو حل کر لیں گے یہ غلط بات ہے جو ہمارے گروہ مافیا ہیں ان تک پہنچے گورنمنٹ ان کو دیکھے کہ یہ انسان کی قیمت کیسے لگا رہے ہیں دیکھو کبھی انسان کوئی سات لاکھ میں بھی ابھی جو میں نے ذات کرنا ہے وہ بیس خواجہ سرا ہے ایک کا سات لاکھ ہے ایک کا پانچ لاکھ مانگتے ہیں ایک کسی کا تین لاکھ مانگتے ہیں کسی کا چار لاکھ مانگتے ہیں ابھی میں نے کل ملاد کروایا تھا حضور پاک کا اس ملاد کے بعد جو ادھر خواجہ سرا میرے پاس بیٹھے تھے چار خواجہ سرا اور ازاد ہوئے ازاد کس طرح کرواتی ہیں ازاد میں اس طرح کرواتی ہوں کہ گورنمنٹ کے کاغذ ہیں میرے پاس پارلیمنٹ کے تو وہ پیچھے ان کا گورو نہیں آتے وہ آتے ہیں میرے پاس آتے ہیں میرے پاس جھگڑا کرتے ہیں میرے گال گلوچی کرتے ہیں کہتے ہیں ان کے پیسے دو تو میں ان کو قانون کے کاغذ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو میں آپ کو اریسٹ کروا دوں گی اگر آپ نے ان کو ہاتھ لگائی ہے ان سے بیکنگ کروای ہے وہ اپنی ماں کی دوائی لیں گے اپنے باپ کا علاج کرے دیکھو آپ میری ممہ بیمار ہے وہ ہارڈ کی مریض ہے میرا باپ پاپا بیمار ہے وہ ٹی بی کے مریض ہے میں اپنے پاپا کی دوائی لے کے جاتی ہوں میں اپنی ممہ کی دوائی لے کے جاتی ہوں میں نے اپنی بہن کی شادی کروای ہے دوسری بہن کی شادی کروای ہے اور میں نے اپنے ایک بھائی کی شادی کری ہے تو دیکھو اسی فیلڈ سے ہی کی ہے تو میں نے اچھا کام کیا ہے اور میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا کسی سے غلط پیسے نہیں لیے اتنے عرصے سے میں ادھر میاں چنوں میں رہتی ہوں اور کوئی بھی نہیں کہہ سکتا بھائی کہ یہ اس نے ہمارے پیسے کھائیں ہیں بس مجھے اللہ نے دی ہیں میں گروہ کے ساتھ جاتی تھی آلیہ کے ساتھ گھروں میں میں ناجتی تھی گروہ باندھ کر اور جو میں پیسے ہوتے تھے میرا گروہ مجھے حصہ دے دیا کرتا تھا اور اس نیک کمائی سے میں اپنے ممہ پاپا کی دوائی لیتی ہوں اور اپنا خرچہ خود چلاتی ہوں آخر پہ اپنی کمیونٹی جو لوگ اس وقت پسے ہوئے ہیں آخر پہ کوئی ان کے لیے پیغام دے دی آخری پیغام میرا ان کے لیے یہ ہے کہ کوئی بھی خواجہ سرا پسے ہوئے میں جب تک زندہ ہونا اور بھی خواجہ سرا میرے اٹھ کھڑے ہیں کہ ازاد کروانا ہے خواجہ سراوں کو گروہ ہمیں خرید و فروقت کر رہے ہیں وہ بھیڑوں بکریوں جانو لو کا اتنا پیسہ نہیں لگایا جاتا جو ان کو بیچ رہے ہیں اور پیسے لے لیتے ہیں چار دھڑے ہیں جی جن میں سے چاروں دھڑوں میں سے ایک دھڑا لے کے جاتا ہے وہ کمائی کھاتا ہے جب ان کی نہیں ہم بات مانتے ہیں دوسرا دھڑا لینے آ جاتا ہے چاروں دھڑے بیٹھ کے جس نے پیسے دینے ہیں وہ ہمیں لے کے چلا چاہتا ہے نہ بھی لے کے جائے وہ پیسے بھر کے چلا جاتا ہے اوپر سے آکے کہتا ہے کہ اب تم میرے چیلے ہو اگر تم نے دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار ماہ کا نہ دیا تو تیرا ہکا پانی بند ہکا پانی بند ایسے کرتے ہیں کہ سب کو میسج کر دیتے ہیں کہ میں نے سنم جیسے میرا نام سنم ہے سنم کا ہکا پانی بند کر دیا ہے اب اس کو کوئی نہ بلائے تو ظاہر ہے جب میرا ہکا پانی بند کرتے ہیں میں دروازہ کھٹکاتی ہوں کہ میں نے دوائی لے لیے میرے ہاتھ میں پیسے ہے میں بہت بیمار ہوں مجھے دوائی لا کے دو وہ مجھے دوائی نہیں لا کے دیں گے وہ دروازہ بند کر لیں گے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے وہ کہیں گے تمہارا حکہ پانی بند ہے اگر ہم آپ کو بلاتے ہیں تو ہم دس لاکھ کان سے دیں گے کچھ دینے والے ہیں کچھ نہیں دینے والے وہ گروہ ہی دیتے ہیں بڑے دھڑے والے وہ دوسرا گروہ پھر ہمیں مجبوراں گروہ کے جا کے پاؤں پکڑتی ہیں وہ دس ہزار میں خرید لیتا ہے دس لاکھ میں میری ابھی دس لاکھ بولی لگائی تھی میری گروہ نے وہ دس لاکھ میں دوسرا گروہ خرید لیتا ہے پھر اس نے ساری زندگی کمائی کھانی جب آخری نسان ختم ہونا ہے تو کہتا ہے میں تھک گئی ہوں گروہ میرے پاس نہیں ہے کچھ میں کہاں سے کما کے لاؤں تو پھر وہ کہتی ہے تیرا حکہ پانی بند پھر وہ میسج کر دیتی سب گروہوں کو پھر دوسرے گروہ آ جاتے ہیں پھر خرید کے وہی کام یہ صدیوں سے کام چلا خدارہ گورنمنٹ سے اپیل ہے میری کہ ایکشن لین کا جو خرید و فروخت کرتے ہیں اور مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں ابھی بیس طریقوں انہوں نے آنا ہے کراچی سے انہوں نے مجھے دھمکیاں دیئے کہ ہم بیس طریقوں آ رہے ہیں اور ان جو تم نے ازاد کروائے ہیں ان کا تیرے سے پیسہ لیں گے یا تجھے مارے گئے میرے پاس وائسے ہیں اور میرے خلاف اتنی گندی گالی گلوچ انہوں نے نکالیاں تو مجھے کوئی پروان نہیں ہے میں ان کی کسی وائس کا جواب نہیں دے رہی میں انسانیت پہ ہوں اور میں انسانوں کو ازاد کرانا چاہتی ہوں انشاءاللہ یہ میرا مقصد پورا ہوگا مجھے یقین اللہ اور اللہ کے رسول پہ ہے مجھے کسی کی فکر نہیں ہے کسی کے ان کی دھمکیوں کی بھی نہیں ہے میری موت میری اللہ نے دینی ہے کسی نے نہیں دینی جی بالکل جس طرح میڈم سنم کی آپ نے باتیں سنی ان کا کہنا تھا کہ میں نے جو ہے ایک ازاد دڑا جو ہے خواجہ سرا کمنٹی میں بنایا ہے ان کو میں ازاد کرواؤں گی پاکستان میں کہیں سے بھی ہو وہ مجھ سے رابطہ کریں میں پوری کوشش کروں گی کہ ازاد کرواؤں اور ان کا مشن جو ہے وہ نیک بھی ہے ازاد کروانا دین کی طرف آئیں جس طرح آپ نے ہمارے پروگرام میں بھی سنا کہ اچھے جو ہیں جو آپ کے گروہ ہیں اپنے استاد اچھا ہو تو شگیرد کی تربیت بھی اچھی ہوتی ہے میڈم سنم کی آپ نے باتیں سنی ان کو دمکیاں بھی مل رہی ہیں اور کیا بھی رہے ہیں ہم آکے ماریں گے ہمارے پیسے نکالو لیکن یہ وہ ہیں جو آج بھی کھڑی ہیں پہلے بھی کھڑی تھی اور ابھی بھی اپنی کمیونٹی کے ساتھ کھڑی ہیں اس طرح کے لوگ بھی معاشرے میں پائے جاتے ہیں جہاں اچھائیاں ہیں وہاں برائیاں بھی یہ دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں تو میڈم سنم کی باتیں آپ نے سنی امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اب خود کام کر کے کھاؤ